پرم ستکار جوگ ساتھ سنگا جی کنچی ٹی وی دیکھ رہے ہیں پورے سنسار دے وچے دیشان دے وچے دیشان دے وچے جتے جتے بھی کنچی ٹی وی جا رہا ہے آپ سب انہوں داسولوں دومی ہاتھ چھوڑ کے جائے گردیو دنگردیو جی ساتھ سنگا جی جس طرح آپ نے پتا ہے کہ ہر بدوار یوکے ٹائم گیارہ وچے شبد وچار امرت مانی ستکر روی داس مہارا جی لے کے آپ جی دے سمکش حاضر ہوندہ ہیں آج بھی اسے ہکڑی دے وچے شبد وچار امرت مانی ستکر روی داس چلے کے آپ جی دے سمکش حاضر ہیں کیونکہ ستکر روی داس مہارا جی دی پاون پویتر پانی جو ایک اس طرح دی پاون تصویر ایک پرانی دی کھچ دی ہے کہ اس پرانی دا جنم جو ہے امولک ہے اور کیوں ہویا ہے اور اس سنسار دے وچے آنا اس پرانی دا اس دا مقصد کی ہے کی رحص ہے ستکر روی داس مہارا جی اپنی پانی دے وچے چارن کرتے ہیں پوری سنسار نو سمجھا دے ہیں اور ناڑ ہی ناڑ ہر موڑ دے چاہے کوئی بھی درشتی کون ہوئے ہر موڑ دے ستکر مہارا جی دی کلیان کرے بانی ہر انسان دا ہر پرانی دا ہر جیو دا مارک درشن کر دی ہے چاہے اوہ پرانی کسی بھی تارمنو سمندرہ کھلا ہوئے کسی بھی ورن کسی بھی رنگ پید چاہے سنسار دے کسی بھی دیش یا ودیش رجی رہندہ ہوئے اگر اوہ سماجک تے نیتک کامت قیمتان تو یا قدران تو ٹھٹ گیا ہوئے تے اوہ اگر ستگر روی داس مہارا جی دی پانی نو اپنا لوئے تے اپنا تا مارک درشن کرے گا ہی بلکہ اپنے اون والی جو جنریشن دو پیڈیاں ہم انہوں بھی ہمارک درشن دے سکتا ہے اس طرح دی بانی اس طرح دی پاون پویتر سچی 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 ترکی بانی اٹل اور امرت می بانی یعنی امرت بانی امرت بانی ستگر روی داس جی ساتھ سنگ جی کوئی بھی مہا پرشید و گربانی دا اچارن کر دے ہن او امرت بانی ہی ہے چاہے ستگر کبیر مہارا جی ہون ستگر نام دے مہارا جی ہون ستگر نانک دے مہارا جی ہون ستگر روی داس مہارا جی ہون ستگر ارجن دے مہارا جی ہون جنری بھی مہا پرشید کوئی بھی مہا پرشید جنہوں انہوں نے بانی اچاری ہے تے اوہ امرت میں ہی ہے سو اس کر کے کوئی بھی بانی ہے اوہ امرتن نال پر پور ہے تے اسی طرح ساتھ گرن روی داس مہارجی دی بانی میں جو ہے اوہ چاہے ایک پاگتی ہے چاہے شلوک ہے چاہے شبد ہے چاہے پدے ہے اوہ امرت میں بانی ہے یعنی امرت بانی ہی ہے ساتھ گرن روی داس مہارجی داستہن کی اے جو قایا ہے پرانی تی اے پنجا تتا دی بانی ہے ہوا پانی ترتی اکاش تے اگنی پانچ تت جو مل گئے تے اے قایا بانی ہے اور ساتھ گرن جی کہنے پانچ تت کو یہو رت ساجیو اردے اردنی واسا چارن کمل لیو لائی رہو ہے گن گاو ہے روی داس ساتھ گرن مہارجی اتھے اچارن کر دے ہن پرماتما دے اس پر پتا پرماتما دے گن گاو دے ہوئے اچارن کر دے ہن کی پربو دے چارن کمل لندہ جس گاو دے ہوئے دس دے ہن کی اے پرانی تی کایا جو ہے اے پنجا تتا دی بنی ہے اور اے اردے اردے نواسا ہے کہ لوگ پر لوگ دے ویچ نواس ہے جس پرماتما ہے وہ ہر جگہ ویاپک ہے ساتھ گرن روی داس مہارجی اپنے ایک شابد دے ویچ دستہن جل کی پیت پون کا تھمبا رکت بھوند کا گھارا ہارڈ ماس ناڑی کو پنجر پنکھی بسے بیچارا پرانی کیا میرا کیا تیرا جیسے تربر پنک بسیرا راکھو کند اسارو نیمہ ساڑھے تین ہاتھ تیری سیما بانکے بال پانگ سے ڈیری او تنھرگو پسم کی ٹیری اچھے مندر سندر ناری رام نام بن باجی ہاری میری جات کمینی پات کمینی اچھا جنم ہمارا تم سرناگت راجہ رام جند کہہ ربیداس چمارا ستگری ربیداس مہارا جی اس پرانی دی قائدی پابن تصویر کھچنے ہوئے ایک ایسے سچائیدہ بیان کر دے ہنسا سنگ جی جو پرانی جاندہ دہ ہے احساس بھی کردہ ہے پر ہر وقت پل جاندہ ہے اس سچائیدہ جو کی ایک ستھائی سچائی جو کی ایک بہت پکی سچائی ہے پر اسنوں سچائیدہ پل کے جو ایس سنسار ہے جس دیوچ ترہ ترہ نیاں برہ نیاں ہن اسنوں اچھانیاں سامنے کے اس دیوچ لبد ہو جاندہ ہے تے جو سچی جڑی اٹھال سچائی ہے اسنوں پر جاندہ ہے کہ اگر پنجا تتہا شریر بڑیا ہے اگر ترتی اکاش ہوا پانی اگنی ہے تو اس دیوچ بکیان ساتھ کو جی کردے ہن جل کی پیت پاو پانی آگیا اگر اسی سینٹیفک طریقے دینار بھی دیکھئے تا ایک ہیومن باڈی جڑیا اس دیوچ باڈی دیوچ اباوٹ سیونٹی پرسنٹ ووٹر ہے پانی ہے سینٹیفک لی بھی اے سچائی جڑی ہے بیان کر دی ہے جل کی پیت پاوان کا تھمبا پھر ہوا دیکل کر دیا ہوا پانی پھر ہوا کی ہے ہوا ہے ساسنگت جو سانس لیندہ ہے کوئی بھی پرانی سانس لیندہ ہے اور سانس گراس جو سانس لیندہ ہے اور سانس چھڑ دہ ہے اے ہوا یہ ہے پھر ساتھ گر جی کندی ہن جل کی پیت پاوان کا تھمبا رکت بوند کا گارہ ہارڈ ماس ناڑی کو پنجر پنک ہی بسے بجا رہا یہ پھر پنجہ تاتا دہ بڑھے اگر اگنی ہے یا ترتی ہے ترتی ہے ماس تے ہڈیاں جو ہے اے مٹی دی طرح ہے کیونکہ یہ مٹی ہی ہو جاتی ہے ہن پھر ساتھ گر جی کندی ہن جڑی اگن ہے اور اگر سینٹیفک طریقے نہ بھی دیکھئے تے اوہ ڈائیسٹیف سسٹم ہے جس نے اسی جٹھڑ اگنی کندے ہاں کیونکہ جزو سی چاہیے اسی تھنڈا پوجن کھان دے ہاں یا پانی چاہیے کندہ بھی گرمی جزو ہندی ہے تے پرانی پانی پیندہ ہے تھنڈا پانی پیندہ ہے لیکن جزو پیندہ ہے لیکن باڈیو اگر پر ٹیمپریچر سابنا پر نہ رکھ دیا پھر اس نے ڈائیجسٹ کھان دی کوشش کر دی ہے اور جزو سی کوئی بھی پوجن کھان دے ہاں گرم کھان دے ہاں تے جزو پوجن کھان دے ہاں اور جو سڑی جٹھر اگنی ہے ایک ہیمن باڈی دی ہے اوہ دوچھ ترٹی سکس پوائنٹ سامتنگ جڑی ٹیمپریچر ہے جو تا جس نائنٹی سیون پوائنٹ ایٹ فارن ہائٹ ڈگری جڑی ہے اوہ باڈی دیر اگنی جڑی ہے انہی اوہ مینٹین کر دی ہے تے پھر اسی کر کے پوجن پر نالی جڑی ہے اوہ پوجن نو ڈائیجسٹ کر دی پاچن کر دی ہے اے اگنی دا کام ہے پھر اگر ترٹی بھی ہوئے اکاش کی ہے اکاش جو سڑا مستق ہے ایک ہیمن باڈی دا یعنی ایک قائدہ ایک پرانی دا جڑا مستق ہے اس دے وچھ اینیا نروز اینیا ناڑیاں ہم چھوٹی ہیں تو چھوڑی سکشم ناڑیاں جڑی ہیں اگر انہوں کڑ کے پوری ترٹی دے آڑے دوڑے بھی کم آیا جاوے تا پھر بھی اوہ ختم نہیں ہونگی ہیں پاو اکاش دی طرح وشال ہن ہو اکاش بھی ہو گیا ایک جو مستق ہے جو سوچن شکتی ہے اوہ اکاشا تو بھی اوپر چلی جاندی ہے تے اوہی ستگ مہارا جیب بیان کرتی ہے اکاش ترٹی ہوا پانی اگنی دا بنیا ہویا شریر یعنی کائی ہے پر سات سنگ جی ستگر جی کندے ہیں پنکھے بسے بچارا پھر اس دے من دیویج ایک پنکھے بستا ہے جسن پرم پتہ پرماتما دے نال جانے جاندہ ہے جس دے کروڑا ہی نام ہن نام ہی ختم نہیں ہندے جس پرماتما دے نام ہی ختم نہیں ہندے اس دا جس یا اس دی مہمہ کس طرح ختم ہو سکتی ہے یا پاو ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے پاراوار ہے انند ہے بے اند ہے جس دا کوئی بھی اند نہیں ہے ستگر مہراجی کندے ہیں کی رمب بھی پرماتما ہے مد بھی پرماتما دے اند بھی پرماتما ہی ہے سرہ سنگ جی آد مد عسان ایک راستار تو منا تائی تھاور جنگم کیٹ پتنگا پور رہو ہر رائی پرماتما دواس ہر جگہ ہے ٹھٹ پتنگیاں پچھیاں پنچیاں دے یا پانی دے دے ہوا دے ہر جگہ پرماتما چاہے برشاں دے چاہے پہاڑا دے اکاش دے دردی پتال ہر جگہ پرماتما وہاں سے پرماتما ہی اس کا انادہ مالک ہے اور پرماتما ہی جگ جیون داتا ہے پھر ساتھ گوٹی بیان کر دے ہن کی اگر پنجا تو تعدہ بنے شیر اس دے وچھ ایک من ہے من دے وچھ پرماتما دا واستان ہو سکتا ہے اگر او من جڑا سوچ ہے پھر ساتھ گوٹی نے اس پنجا تتا دے بنے ہوئے کائی نو رات دا روپ دیتا ہے اور رات دا روپ جو ہے اس دے دو پئی ہن ایک کرم ہے ایک گیان ہے پھر پنجا تتا دا رات بنے ہے دو پئی ہن پر اسنو چلون والا جو ہے رات نو چلون والا ہے او من ندسے ہے ساتھ گوٹی مہارا جی نے رات کو چتر چلاون ہارو کھن آنکے کھن او بونے آن کو سارو مہارا جی کہن دے ہن ایک پنجا تتا دے بنے ہوئے کائی روپی رات دے دو پئی یہ گیان دے کرم ہے فر اسنو چلون والا جو رات جڑ چلون والا رات وان ہے او من ہے من چتر ہونا چاہدہ رات کو چتر چلاون ہر فر اسنو چلون والا من جو ہے جو کی ایک رات وان بھی ہے جو اس رتنو چلا رہا ہے او بہت چتر ہونا چاہیدہ ہے اگر او چتر نہیں ہے اگر او کمزور ہے یا او دکھانے ہوئے چاہیدہ پھر او رتنو کتے بھی سٹ دے ہوئے گا اور پیئے جڑے ہم او بڑے مجبود ہونے چاہیدے ہم پیئے کس طرح ایک گیاندہ پیئے ہے کہ گیانوان ہے پر اس طرح کرم نہیں اگر ہو رہا کیونکہ ایک جڑا جڑا کرم وڑا پیئے او رکیا ہے پر گیانوان چل رہا ہے پھر او رت تا اتھے ہی کمی جاویا اگر ود ہی نہیں سکتا پھر ایک جگہ گیان نہیں ہے پر کرم بہت ہے پھر گیانوان پیئے رکیا ہے پر کرم کری جا رہا ہے پر اس میں پتہ نہیں لگتا کیڑا کرم کرنا پھر رت فی بھی رکیا ہے ساتھ سنگت ساتھ گری روی داس مراجی ایک اس طرح دی پابن تصویر کچھ دے کہ مستق دیوچ اگر اسی سوچ کے دیکھئے اپنے من دیوچ اپنے مستق دیوچ اپنے ہردے دیوچ اگر اسی اس چیز نو بٹھا کے دیکھئے کہ تصویر کے ایک رات ہے اس دو پیئے ہن ایک کرم ہے ایک گیان ہے اور پنجا تتا نہ بنیا ہویا ہے اور اس طرح جو رت وان ہے چاہے پیئے مجبود کے نیوی ہون پر اگر رت وان جڑا ہے اس طرح من اگر جڑا ہے او اگر بشے بکاران دیوچ ہے تے او رات نو پھر ادھر ہی لے کے جا دیا جس طرح ساتھ کر رمی داس مہارا جی اپنی بانی جی ایک جگہ پراؤٹا کر دی ہنے اس گال دی ساسنگ جی ساتھ کر جی کہندے ہن کٹ او گٹ ڈو گر کنا ایک نرگن بیل ہمار رمیے سے ایک بینتی میری پونجی راک مرار کہ یہ راستہ جڑا ہے جس راستے تو دی رات نے چلنا ہے او راستہ بڑا ٹیڈہ میڈا ہے بڑا اوکھا راستہ ہے اس نے بچ پتھر بھی ہن اس نے بچ کنڈے بھی ہن اس نے بچ پانی بھی ہے پر او من جو ہے جو راتوان ہے اس نے اس ٹیڈہ میڈیاں بچ رکاوٹان دی بچ نکیلے پتھرہ وڑے راستے تو بچ دی رات نو لے کے پرم پتہ پرم آدمان چرنا تک لے کے جانا حساسنگ جی اگر او من بیل جس طرح ایک بیل ہے او ہالی نے ہال جوت لیا ہے دو بیل ہن پر ایک تھکے آیا ہویا ہے او اگے نہیں جا سکتا بیٹھ جاندہ ہے پھر کی ایک بیل نہ ہال جڑا ہے او سمپورڑ ہو سکتا نہیں ہو سکتا پھر صدگر روی داس مہارا جی کہن دے ہن کہ ایک تھکے ہوئے بیل دی طرح من نہیں ہونا چاہیدہ اگر او من اس بیل دی طرح تھکیا ہویا ہے تفیر اور رات نو لے کے اگے نہیں جا سکتا کیونکہ ساسنگ جی شریرک شکتی نالوں من دی شکتی بہت وشال ہے کیونکہ من ہے من صدرڑ ہو کے جدو اپنے من دی وچ صدرڑ ہو کے سنکلپ نتارن کردہ ہے تی پھر اس دی کائی جڑی ہے او چاہید کمزور ہی کیونکہ سدرڑ بن جاندی ہے اور اگر اس دوسرے پاس سے دیکھئے کہ کوئی پرانی ہے بہت صدیل ہے شور بیل ہے یعنی بہت طاقتور ہے پر اس دا اگر من کمزور ہے کہ او کوئی بھی لڑائی نہیں لڑ سکتا او کمزور ہے او ڈر جاندہ ہے پھر او مسیبتہ دے وچ نہیں اپنے آپ نو ڈر سکتا پھر صدگر مہارا جی ایتھے من من دی ہی گل کر رہے ہیں کہ اگر من جڑا ہے او اگر اس بیل دی طرح کمزور ہے تی رات نو او کتے نہ کتے سٹ دے ویگا رات نو نہیں چلا سگا اگر اس دا من صدرڑ ہے سنکل پت ہے تی او ستھر ہے پکا ارادہ ہے اس دے من دی وچ تا پھر اس رات نو او پرم پیدا پرمات من دی جڑنا تک لے جاوے گا ستگر کمیر مہارا جی کہن دی ہن من کر بیل کی بیل من من کر بیل کی اگر ایک بیل چل رہے ہیں اور سرط کر پیدا اگر بیل چل رہا ہے پوری طاقت دی نال تے او اس طرح دا من ہے من نو ستگر کبیر مہارا جی نے اس بیل دی نال تل نہ کر دیتی ہے کی اگر بیل مجبود چل طاقت نال چل رہا ہے تے اگر من اس طرح دا ہے من کر بیل پھر سرط کر پیدا جڑا اس راستہ ہے بیل دا او اگر من دی سرط لگ جب پرمیتہ پرماتمہ دے ویچی فیل سرط جڑی ہے جس طرح من تر سرط بن کی ناری کانت بن جیسو ترتی اندر بینا ستگر مہارا جی اپنی بانی جدا سنے اسی چیز دا بکھیان ستگر کبیر مہارا جی کر رہے ہیں کی من کر بیل سلط کر پیدا گیان گون بھر ڈاری کہت کبیر سنور سانتو نب ہی کھیپ ہماری پھر ایک کھیپ جڑی ایک بیپار جڑا نب گیا کس طب پرم پتہ پرماتمہ دے نام دا رام نام دا جو بیپار ہے جس طرح ستگر روی داس مہارا جی اپنی بانی چیز دا سنے کو بنجارو رام کو کو بنجارو رام کو میرا ٹانڈا لادیا جائرے ہو بنجارو رام کو سہج کرو بپار میں رام نام تلنا دیا بکھلا دی سنسار اور وار پار کے دانیا اور وار پار کے دانیا لکھ لیوں آل پتال جم مہت ڈانڈنا لگ گئی تجیل سرب جن جال جیسا رن پسم کا تیسا اے اسنسار میرے رمیے رن مجید کا کہو رب داس جمار سو ستگر مہارا جی جدو من مجبوط دی گل کر دے ہیں نال ہی پنجارو تتا دے بڑے ہوئے کائی دی گل کر دے ہیں اور کارم تے گیان دے پیئے دی گل کر دے ہیں پھر رت کو چتر چلاو نہارو کنھان کے اوپور آکے نہیں آن کو سارو پر اگر اوہ مانگر سارتھی یا رتوان کمزور ہو گیا جب رت رہ سارتھی تھا کہ کب تب کو رت سے لاوے ناد بند سب ہی تھا کہ من منگل نہیں گاوے ستگر مہارا جی یہ تھی دوسرا پک جڑایا کمزور من دب جو پک ہے یہ تھے انہا پنگتیاں میں جو ستگر جی نے اچارن کر دیتا ہے کہ جب کو رت سارتھی تھاک ہے تب کو رت چلاوے جب رہے سارتھی تھاک ہے جدو رت چلاونا بڑا من تھاک گیا تا پھر رت میں کون چلاو گا رت تا رک جو گاو تھے پھر ناد بند سب ہی تھاک گیا ہے پھر جدو سارا کچھ تھک گیا پھر من منگل نہیں گاوے پھر تے پرماد اس من جو ہے او پرماد مند کن نہیں گا سکتا او کائی او تہی بیٹھ گی ہے کیونکہ ایک اٹلس چاہیے ستگر مہارا جی بیان کر دی ہیں کی اگر قائنو کوچھ چلاندہ ہے تو او من ہی ہے من جو ہے او تھروڑا میل دور ایک سیکند وچ پہن جاندہ ہے اور ایک سیکند وچ واپس آ جاندہ ہے ایک سیکند وچ کٹے چل جاندہ ہے ایک سیکند وچ کٹے چل جاندہ ہیں اے من ہی ہے کیونکہ جدو کوئی بھی پرانی کوئی بھی قام کردہ ہے یا کوئی اس نے کچھ بھی کرنا ہیں دا ہے اس دی ایک کالپنک تصویر اس دے من دے بچ چھپ جان دی ہے پھر او تصویر نو لے کے پہلے سوچ دا ہے کی اس دا کیونکہ او من ہی ہے جڑے سارا بیکراؤنڈ او دے جڑیا آوٹ لائنس بنو دا ہے او دے ایک نقشہ بنو دا ہے من حال کیتا کچھ نہیں ہے لیکن ایک پلین جڑی بن دی ہے او من پہلے ہی بڑا دن دا ہے اسی طرح اتے اے چیز لاغو دن دی ہے سا سنگے جی جی تو کوئی بھی پرائی دا من ستھر ہو جاندہ ہے پرماتمہ والو بدہ ہے پرماتمہ دے سمرن ویچ ودہ ہے اپنے آپ دے بچوں پہلے برہنیاں نو ختم کردہ ہے پھر برہنیاں جو برہنیاں ختم ہوئی ہیں جس طرح کام کرود مایا مد مدسر ان پانچوں میں لے لٹے جی تو اے جو لٹرے ہیں بکار ختم ہو گئے ترشنہ ختم ہو گئے ہنکار مٹ گیا آپ پا مٹ گیا اب ایمان ختم ہو گیا ایرخہ ختم ہو گئی تے پھر من شد ہو گیا جو تو من شد ہو گیا پھر اسنو چاہے کس طرح دا بھی راستہ ہوگا وہ اس راتھنو اس راستے بچ لے کے مجموطی دینا چلا جائے گا چاہے کس طرح دا پہاڑیاں والا راستہ ہوئے چاہے کنڈیاں والا چاہے نکیلے پتھران والا ہوئے چاہے پانیاں والا راستہ ہوئے اسنو پار لے کے چلا جائے گا پھر اس نے دکھ اور سکھ اکبرابر ہو جائیں گے جس طرح تب رام نام کہگاوے گا رارنکات رہت سب ہن میں انتر میل ملاوے گا اندرو ہی پرماتما او راتھنو اندرو ہی اندر پرماتما دے چارنا تک من لے کے چلا جائے گا پھر انتر میل ملاوے گا لوہا کنچن سم کر دیکھے پید اپید سماوے گا سارے پید ختم ہو جائیں گے لوہا کنچن سم کر پاو لوہا تے کنچن پاو سونا لوہا تے سونا اسنو برابر ہی لگن گے اسنو شطر اور مطر دے فارق ختم ہو جائیں گے اسنو صرف برائیاں کیونکہ برائیاں ختم ہو گئے سارے پید ختم ہو گئے ڈر ختم ہو گئے بہم ختم ہو گئے کیونکہ اس نے کی کتا سو کچھو بچارے ہوتا تھے میروں منہ پھر ہو گئے ہو ہر رنگ لگ ہوتا تھے میروں برن پھر گئے ہو کیونکہ اس نے بچاریاں پرماتما دے نامنوں کیس طرح اب کچھو مرم بچارا ہو ہر اب کچھو مرم بچارا ہو ہر آد انت آد رم انت آد انت آسان رام بن کوئی نہ کرے نستارا ہو ہر اس نے اس مرم جاڑ لیا پھر پرماتما دے رنگ اس نے چڑ گیا پھر اس دے اپڑا رنگ ختم ہو گیا پھر کیونکہ یہ رنگ چاننا مشکل ہے اور بچارنا بھی مشکل ہے ساتھ کر جی کے لیے کیونکہ انسان جو پرانی جو جیو ہے وہ بکارہ دے میں اس طرح لبد ہے کہ اس طرح نکلنا بڑا مشکل ہے کیونکہ مایا جو ہے بڑی شکتی شلی اس نے جگڑ کے بیٹھی ہے بالک برد ترنو تسندن نانا پیس بناوے جو گی جتی تفیسن یاسی پند ترہننا پاوے باجی گھر کی باجی کارن سب کو قودک آوے جو دیکھ کے سو پول رہے واقع چلا مرم جو پاوے خانڈ برہمانڈ لوگ سب جیتے ایت دیج جنابیں سیمبو کا جتچولیو ہے باقی پاچھے لگا تاوے ان باطن سکھ چین مریت ہے ان باطن سکھ چین مریت ہے سب کو رہے اچاری نیک درشت کن راکھو کیسو میٹو بپت ہماری مایا نو ساتگر مہاراجی نے پوری مایا تو پورے دا پورا شبد اچارن کر دیتا ہے کی اینی شکتی شلی ہے کی بالک برد ترن اتسندر نانا پیس ترہ ترہ نے پیس بنا کے مایا جکڑ کے نکھ لیا اگر بالک ہے تب بالک نو کس طرح اپنے کبجج کرنا ہے اپنے باشوچ کرنا ہے اس طرح پیس بنا دی ہے برد اگر کوئی پرانی برد ہے تو اس نو اس طرح دی فطرت دی وچ لیا کے اس نو اپنے بس بچ کر دی ہے ترن اتسندر کی طرح ترہ نے پیس بنا کے مایا اپنے جال دی وچ فصال دی ہے نکلنا بڑا مشکل ہے پھر اس سکر کے ساتھ گروہ جی کے دہن کہہ روی داس تیری پگد دور ہے دور ہے کیونکہ دور اس کر کے ہے کہ مایا دی وچ جکڑیا ہویا ہے پرانی بکاران دی وچ جکڑیا ہویا ہے اس کر کے دور ہے حالانکہ اننا نکٹ ہے پرماتما ساتھ گروہ جی کہ نے جو تم کرن کشوی لالچ جیو لگا جو تم کرن کشوی کی کشوی ہے پربو جو تم کرن تھوڑے کارن تھوڑے ملاپ دے کارن یہ جنم ہویا جو تم کرن کشوی لالچ جیو لگا جانم ہویا تو تھوڑے کر کے کہ تھوڑے پاؤنا تھوڑے وچے اپید ہونا مانس جانم اس کر کے ہویا کہ جو تم کارن کیسے پربو جی تھوڑے تھوڑے وچے اپید ہون کر کے اس کارن ہے کہ یہ جانم ہویا ہے پربو جی پر لالچ جیب اللہ کا پھر لالچ اس طرح دا لگ گیا بیکارہ والا لالچ لگ گیا پھر کی ہویا پھر نکٹ نات پراپت نہیں کہ پرماتمہ اینہ نیڑے ہیں اینہ نیڑے ہیں کہہ روی دا ساتھ پہنے رے ہتھا پیرا تو بھی نیڑے ہیں اندر ہے پرماتمہ پھر کہہ روی دا ساتھ پہنے رے سہجو پہ ہڑی ہڑی مل گا پر اتھے کی کہندے ہیں کہ پر نکٹ نات پراپت نہیں مطمد اپا کا پھر اپنا ایک جنمتہ امول کا افدار کہہ دیتا ہے ستگر قبیر مہارجین کہندے ہیں کہ اس قیانتہ دیوی دیوی درس دے ہیں گر سیوہ تے پگت کمائی تب اے مانس دے ہی پائی اس دے ہی کو سمرے دے سو دے ہی پچھ ہرکی سے پجو گو میں تے پھول مت جاؤ مانس جنم کا اہیدہ ہو ستگر قبیر مہارجین کہندے ہیں کہ دیوی 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 درس دے ہیں ستگر مہارجین ستگر افداس مہارجین اپنی پانی چیتا ہے منوکھا افتار کہہ دیتا ہے منوکھا افتار دلو یہ منوکھا افتار دلو ہے ستگر جی کہندے ہیں تیہی سنگت پوچھ پھر چھوٹی سنگت بنا کے اس منوکھے افتار نو ختم کر دندہ ہے کوڑی بدلے بیارتھ کر دندہ ہے پھر ستگر مہارجین کہندے ہیں کہ انہا نکٹ ہوں کر کے بھی پرماتمنوں میں جنم تیس کر کے ہویا ہے پھر نکٹ ناد پراپتنی مطمد اپاگا اس کر کے پھر ستگر جی کہندے ہیں پھر نکٹ پرماتما ہے پر پاکیوں نہیں سکیا کیونکہ بیشے بکارندے بچ جکڑ ہو گیا ہے کام کرود مایا مدمد سر میرے کل آہیت ادھے کل آہیتا میرے کل کیوں نہیں ایر کھا پھر اگر کچھ ہے گا اچھے اچھے نواز ہن پھر اس تا گرب ہے ہنکار ہے پھر ہنکار بھی ہے ایر کھا بھی ہے پھر کام کرود بھی ہے کرود بہت بنا ہے کرود بھی ہے پھر مایا بھی ہے سب دی میں چنچکڑیا ہویا ہے پھر اس ہی کر کے دور ہے کہہ روی داس تیری پاکت دور ہے پاگ بڑے سو پاوے ہیں ہن پاگ بڑے کتا ہونگے ساتھ سنگے جی ساتھ کرمارا جی کندے پاگ بڑے تا ہونگے سو کچھو بھی جاری ہوتا تھے میرو منتھر ہوئی روی ہر رنگ لگ ہوتا تھے میرو برن پتل پی ہو اہی فلسفہ ہے اہی ایک فلوسفی ہے جستوں جستوں پاک بڑے ہو سکتے ہیں کہہ روی داس تیری پاکت دور ہے پاگ بڑے سو پاوے ہیں پھر اگلی پانکتی بھی چستے جواب دے دنے ہیں تاج ابمان میٹ آپ پا پپلک ہوئے چنکھاوے ہیں تاج ابمان میٹ آپ پا پر پپلک ہوئے چنکھاوے ہیں پھر وہ کیڑی بھن کے ریتہ دے جس طرح کھانڈ بھی چکتی ہے کیڑی آپ پا بھی میٹ گیا اب ایمان بھی تاج ہو گیا پھر وہ ہولی ہولی کہہ روی داس ہاتھ میں نیرے سہجے ہوئی سو ہوئی ہولی ہولی سہجے ہوئی سو ہوئی پھر اوپر ماتمہ دے چارنا والو بندہ ہے پھر ساتھ کو روی داس مہارا جی کہندے ہم پھر اس تا من اس کایا روپی پنجا تتا دے بڑے ہوئے راتھنوں جو اس دے پئی ہن گیانت کرن وہ انا پنیا رہیں وہ من جڑا ہے وہ چتر ہے انہ وہ لے کے پر ماتمہ دے چارنا تک لے جاندہ ہے پھر وہ ایک دریڈ ناب بنا دا ہے دریڈ ناب پاو تریبت سنسار کمن ود تربو تریبت سنسار کمن ود کیڑی ود ہے تریبت سنسار کی مشکل بہت پوجل سنسار دیس میں پارکانواز دے کی کرنا ہے دریڈ ناب گہے رہے ایک مجبوط کسٹی بڑھنا ہے جڑی نام روپی ہے کسٹی پاکتی روپی کسٹی ہے اوہ سمنل روپی کسٹی ہے اس دے وچ سوار ہوگے پھر اوہ جے دریڈ ناب نہ گہے رہے نام چھاڑی جے ڈانڈے بسے تو دونہ دکھ سہے رہے گر کو گر کو شاہدو سرد کو ڈالی کھو جت کوئی لہے رہے رام کہو کہ باٹے نہ آئے اوہ سو نکلہ بے رہے کی پرماتما دے برابر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سونا چاندی ہیرے جوہرت کچھ بھی نہیں ہے نہ ہی پرماتما دے چھرنا دے اے چیز جہاں اے وستوان چڑھائیاں جا سکتی ہیں کی پربو جی آلو کنچن تے تسی میں نو میڑ جاؤ نہیں میڑ سکتے سدکر قبیر مہارچی دس دن دن کنچن سے اپائیے نہیں دول من دے رام لیا ہے مول کنچن سونا دے کے پرماتما نہیں لیا جا سکتا پرماتما نو پانواستے من دیتا ہے جس طرح ساتوری روی داس مہارچی دن میری پریت گبند سیوں جن کٹے ہیں میں تو مول مہنگ لائی جیئے سٹے سو ساسنگل جی اپنی اس کائیہ روپی رات جو ہے بہت پاون ہے اسنو بشب کارا تو ہٹھا کہ اگر اسی اپنے مانوں سجر پکا جو کی من کر بیل صورت کر پیڑا گیان گن ملداری اس طرح نہ ہو جائے تو پھر ایک خیپ جڑی ہے جیس طرح ساتھ گرکویر مہارچی کیند ہے ایک خیپ اے جو نب جندی ہے جو ایک سوچی ہوئی جو سفلتا جڑی ہے او میں جندی ہے پاپ اے جڑی بازی جڑی ہے اے جت جت ہو جندی ہے سو ساسنگل جی جل کی پیت پوپن کا تھمبر رکھ بونکا گا رہا ہارڈ ماس ناڑی کو پنجر پنکی بسے بچا رہا ان کے اندھی ہے پرانی کیا میرا کیا تیرا جیسے ترور پنک بسی رہا اس ترتیتے آ کے کچھ بھی تیرا یا میرا نہیں اگر کچھ ہے کہ اوپر ماتما پرماتما پرماتما دا نام ہے راکھو کندو اثار و نیما پر اس انسان دی فطرت اس جیو دی فطرت کی ہے کی اپنے رہنواز سے اچھے اچھے محل بڑھو دا ہے اور دنگیاں دنگیاں نیاں کھوڑ دا ہے تاکہ اوہ محل جیدے انہیں جیدی نیم انی مجبوط ہوئے کہ اوپر جو منڈپا جو اوپر محل ہیں اوہو مجبوط ہو جائے پر راکھو کندو سارو نموہ ساڑھے تین ہاتھ تیری سیما پر چاہی دیتا ساڑھے تین دی سیما ہی ہے بانکے بال پاک سے ڈیری اوتن ہوئے کو پسم کی تیری جس طرح اپنے بان سواردہ ہے پگڑی بندہ ہے پر اوتن ہوئے کو پسم کی تیری کی جس طرح صدق کبھیر معارضی بھی کندین کی کاس جلے ہارٹ جلے جو لاکری کیس جلے جو کاس جرتا جکر دے کر جل جرتا جکو دے کر پیو کبھیر اداس کہ یہ اس طرح در شریف ہے جہاں جہ تن جس سر رچ رچ بادت پاک سو تن چونچ کبھارے سو تن چونچ سوارے کانگ اس تن تن کا کیا گربہیا رام نام کاہ ندلیا پھر اچھے مندر سندر ناری چاہے اچھے اچھے محل بنا کے اگر سندر کسی اس طریقے ناری بیوار جا کے سوچنا ہے کہ میں سارے سکھ سویدہ اور بیوار سندر ناری ناری کر کے میں اپنا جیون بہت سکھ دائی کر لیا ہے ساتھگور مہاراجی کے لئے دراصل وچ ایبازی ہار گیا ہے کیونکہ اس تن ماندے پر مات ماندی پاکتی نہیں ہے جات کمینی پات کمینی اچھا جنم ہمارا پہاو جو پرانی سمرن ہی کردہ اس دی جات بھی چھوٹی ہو جندی ہے پات بھی چھوٹی ہو جندی جنم بھی برا ہو جندہ ہے چھوٹا ہو جندہ ہے شرن دی وجہ جند ہے پاپ پرم پیتا پرمات راجہ رام پرم پیتا پرمات مجین اس صنبودت کی تایا ہے جو بھی پرانی پرمات مجین شرن دیوجہ چلا جندہ ہے ساتھ گروہ مہارا جی کندے میں کہہ رب داست چمارا فی ساتھ گروہ روی داست مہارا جی کندے ہانے کی او پرانی دا جیون سفل ہو جاندہ اور پرماتمہ دے وچے اس راج رام جاند دے وچے اپید ہو جاندہ ہے سو گروہ پیاری ساتھ سنگ جی جس طرح پچھلے ہفتے سے جو لڑیوار چال رہے ہیں جو پندرہ تھی بانی ہے ساتھ گروہ روی داست مہارا جی امرت مانی وچے ساتھ گروہ روی داست مہارا جی کی اچھارن کر دے ہن ساتھ گروہ روی داست مہارا جی کندے ہن اٹھ می آٹھو آم جو سمرن ہر نام سدھ تیرا پرلوک جو ہووے انت کلیان ہووے گیاں کی روشنی گروہ گیاں کا مول گر سیوا بسند کی کرم کمائی سول پلن اندر سب کو اپل پربو ہے آپ پلا رہے جو پاپ سے مٹت سکل سن تاپ اٹھمی اٹھک نہ ہو وسی جس کا ردا صفائے رو داست اٹھک ہے اس کو پاپ پوٹری اٹھائے ٹیک اٹھمی ٹھتوچ ساتھ گروہ روی داست مہارا جی اچھارن کر دے ہن اٹھمی آٹھو آم جو سمرن کر ہر نام کی ہر نام حریدہ نام پرم پتہ پربادما اٹھمی ٹھتوچ بھی ساتھ گروہ روی داست مہارا جی سنسائر کے جیوان اپدیش دے رہے ہیں ایک پاون ادیش دے رہے ہیں کی ہے پرانی اس پربادما داست سمرن کر جو آدھ جکاد ہے جو ہر ویلے ہر جگہ مجود ہے جس نے پارتارہ کرنا ہے جس دے بچ اپید ہوکے اپنے جیونوں سفل کر رہا ہے جس دے بچ اپید ہوکے پرماتما دا ہی روپ ہونا ہے اس پرماتما داست سمرن کرنا پاوے گا سچے من تو صدرڑ کر کے اور دنیاوی رنگ نو چھڑ کے مجیٹھا رکھ چڑھانا پاوے گا کہ جو کی انہا پکا ہے کہ کوری چڑ گیا پھر کدھی اتر نہیں سکتا ہووے کلیان سد تیرا پر لوگ جو ہووے انت کلیان ہے پھر تیرا لوگ پر لوگ سارا صدر جاوے گا ہمیشہ کلیان ہووے گا تیرے جیونوں تیرنوں مکتی مل جاوے گی ہووے گیان کی روشنی گرو گیان کا مول پھر گیاندی روشنی ہو جاوے گی پھر گرو گیان کا مول کہ گیاندہ مول جو ہے ایک ادھار جو ہے وہ بہمانو پارمانو کٹ دندہ ہے جس طرح ساتگری روی داس مہارا جی کندیہن پوانگ پرسنگ جیسے ہے اب کچھو مار مجن آیا ایک پوانگ پرسنگ ہے راج پوانگ بھی کہا گیا ہے جس طرح ساتگری روی داس مہارا جی کندیہن کہ ایک ہن نیرہ ہے ہن نیرے دی وچے ایک رسی پہی ہے اور پرانی اسنو نیرہ کر کے اسنو لگتا ہے کہ یہ سپ ہے پر جتو روشنی ہو جاندی ہے پھر اس دا بہم جڑا ہوندہ ہے وہ نکل جاندہ ہے وہ رسی اسنو لگتی ہے سپ نہیں ہوندہ ہے اس سے کر کے ساتگری مہارا جی کندیہ جس پرانی نو گیاں ہو جاندہ ہے اس دے پرم اس دے ڈر کیونکہ اسنو پہلا ڈر لگتا ہے کہ وہ سوچ دا سپ ہے اور پرم بھی ہے کہ سپ ہے ہو سکدہ سپیں جسو روشنی ہوندیا پرم بھی نکل گیا تو اس دا ڈر بھی نکل گیا کیونکہ اس سپ نہیں وہ رسی ہے فیس ساتگری مہارا جی تکندیا جسو گیاں دی روشنی ہو جاندیا ساتھ سنگل جی اس پرانی دے اس جیو دے سارے دارتے پرم سارے خاتم جس طرح ساتھ گرمہارا جی کہنے سوا سوا سمرن کرو جانم امولک جیت سوہنگ نام کے پجن سے دور ہوئے پرم پیت پیت ڈار ہے پرم بہمان فی سارا دور ہو جاندہ اس تھی ساتھ گرمہارا جی کہنے گرو گیان کی روشنی گرو گیان کا مول ہوئے گیان کی روشنی گرو گیان کا مول گرو سیوہ بے سنت کی کرم کمائی سول کے گرو سیوہ بے سنت کی جو گرو دی سیوہ دے بچے پھر اس تھی جیوان نے اس نے کلیار مل جندہ ہے سنتہ دی سیوہ کر کے ایک کمائی کردہ ہے نام دی کمائی کردہ ہے جڑی اس دے اوکھے ویلے بچے یعنی کی پاوسہ گر جیسے پار کرنا ادھو اس دے کم ہونی ہے پلن اندر صاحب کو اپول پربو ہے آپ کی صرف ایک پرباطمہ ہی ہیں جو کوئی بھی پول نہیں کر سکتا کیونکہ پرماتمہ نرگن ہے پرماتمہ اترک ہے نرنتر نرہار ہے اگم ہے انجمہ ہے ابناشی ہے لیکن باقی سارا جیو جنتو جنہیں بھی پرانی ہیں او سارے اپول ہن پلنمہار ہن کیونکہ او پلنہ کر دے ہن او پاپ بھی کر دے ہن تی پرماتمہ ہی ایک اور پرماتمہ انہیں جو جو پرانی کوئی پاپ کردہ ہے لیکن جو اسے انہوں ٹھوکر لگ دی ہے جا اس تا من صدر جاندہ ہے تی پھر اگر جو سمرن کردہ ہے تا اس تے پاپ بھی پرماتمہ کٹ دندہ ہے کہ جو پہ ہم نہ پاپ کرن تا اہی انن تا پتی تپاون نام کیسے ہنتا ساتھکور نام دے مہارا جی تک دے کہ کلنک تک دور ہو جاندے کون کو کلنک رو رام کہہ دی پتی پویت پہ رام کہہ دی سو اگر ساتھکور مہارا جی تک دے ہن کی پلنہ رہے جو پاپ میڈل سے کسندہ پہ جو پلنہ رہے جو پاپ سے میڈل سے جو پاپا تو جو پاپ نہیں کردہ جو برے کرم نہیں کردہ میڈے سکل سندہ پھر اس دے سارے دکھ لیڑے او ختم ہو جاندے ہن اٹھمی اڑکنا ہوسی جس کا ریدہ صفائے جس اٹھمی تیتویج ساتھکور مہارا جی کے اندیان جو پرماتمہ جناندہ سمرن کردہ ہے پھر اس دا ہردہ یعنی اس دا من صاف رندہ ہے کیونکہ اس دے ماندے بچ کوئی برائی نہیں رہ جاندی پھر اس جس کا ریدہ سے ریدہ اٹھک ہے اس کو پاپ پوٹری اٹھائے پر کی اٹھک رکاوٹ کینے ہو لیا پھر جس دا ریدہ جس کا جس دا من صاف ہے اس دے پرماتمہ جناندہ سمرن ہے برائی کوئی نہیں ہے پھر اس دا پاپ ساگر بھی تارنا لیکن پاپ پوٹری جنہیں اٹھائی ہے جنہوں جڑا پاپ کر رہے ہے اور پاپ پانی گھٹ پانے کے اپنے سیرتے رکھی ہوئی ہے اور ساتھ گر بیداز مہارا جی کہیں گے وہ کس طرح دی پانڈ ہے لوہ کی ناب پکھانن بوجی سکرت پاپ بہینہ جس طرح لوہ دی کشتی بڑھا لیں اور ادھوچ پاپا روپی پتھر بھی رکھ لیں سکرت پاپ بہینہ پھر سارے پاپ جڑے کی اچھے کرم تو بہین ہو گیا پھر ایک مچھی ہے جڑی اپنا ایک لالچ کر کے ایک کنڈی دے وچ لگے ہو چھوٹے جائے پوجن کسی چیز میں کھان دی کوشش کر دیا تا پھر اپنا موہ سے وچ فصالن دیا اور اپنی جان کو آلن دیا ساتھ گر بیداز مہارا جی کنڈے اس پرانی دی حالت میں اس سے درہ دی ہوتی ہے کیونکہ اس نے جڑی کشتیاں اوہی لوہی بنا لی ہو دے وچہ پاپاں والے پتھر بھی پھر لیا موہ والے یہ ترنگان دے وچہ پھر موہ ترنگ من پہ او جن لینا مین پہ او جن لینا کی جس طرح مچھی اپنا جیون گوا دندی ہے اسی طرح اوپرانی ہے پاپاں پوٹری اٹھائی ہوئی ہے اور اسنوں پارک یا اسنوں خٹان دانی ہٹ اس کر کے سکتا ہے کہ جس اوہ اپنا من صاف کر کے پرمات ماندہ سمرن کرے گا اچھے کرم کرے گا گیان تے کرم دونن ملا کے اگے چلے گا تے پھر اس طرح پھر اس دے لوہا سم کر لوہا کنچن سم کر دی کے پید اپید پھر اس دے سارے پید ختم ہوئی جو سکھ ہوئے پارس کے پرسے سو سکھوا کو آوے گا پھر جو سکھ ملدہ ہے پارس دے پارس لگتے لوہین جو سکھ ملدہ ہے اس سے طرح اس پرانی میں سکھ ملدہ ہے براہیاں نکل گئی جہاں اور سکھ کیا پرمات ماندہ دے چہرنا پھر اس دے پید سارے ختم ہوگئے پھر اس میں لوہا کنچن سب کر اک طرح دا ہی لگتا ہے پھر اس دے پاپ پوٹری بھی اتر جاتی ہے پھر سات گرر ویداس مہارا جی کے اندہان کی اٹک رویداس اٹک ہے اس کو پاپ پوٹری اٹھائے ٹیک کی جو پرانی جو اس دے اور رک جاندہ ہے اس اسے راستے بچ رکاوٹ جاندہ جو جس نے پاپ پانی پوٹری گڑی پٹھائی ہوئی ہے اگلے تھیتے بچ سات گرر ویداس مہارا جی پچھارن کر دے ہن نومی نوز نومی نوز پاگتا جو ہے پاگتا منظور پرش پلا جو کریں گے سبنا پورن پور پادسیون کیرتن جس چوتھے ارپن جان داس سکھانے ارپنا آٹھو بندنا مان نومی ڈڈاؤت کہی جو کہے کرائے جائے رویداس پجن امول ہے برلا پائے کوئی ٹیک سات گر جی کے اندہان نومی نوز پاگتا جو ہے پاگتا منظور نومی تیتے وچا کے سات گر مہارا جی کے اندہان جو پرماتما دے پاگتا جو پاگتی کر دے ہن جا سمرن کر دے ہن پاگتی منظور پرماتما دے چرنا دے پرماتما اس دی پاگتی منظور کر لیں دے ہن پھر کے اندہان کی پرش پلا جو کریں گے سبنا پورن پور جو پرش پلا جو کریں گے سبنا پورن پور جو ایک پرش ایک اچھا پرش جو ہے پرماتما دے سمرن کر دا ہے پھر اس دی جو اس دی سارے کار جلیہ سم پورن ہو جان دے ہن پد سیون کی تن چوتھے ارپن جان پاگتی روپی کشتی بندنا روپی کشتی یا پھر سمرن روپی کشتی جو ہے چوتھی چوتھی پوجہ جو ہے اس نو ارپن کر کے داس کھانے ارپنا آٹھو بندنا مان پھر او پرماتما دے آٹھویں پاگتی بھی کر دا ہے پرماتما دے چرنا دے بچ سمرن کر دا ہے اور پرماتما دا نام جا پدہ ہے اپنی رسنا دے چوتھ سمرن کرو نینہ اولوکنو سرون بانی سو جس پوری رکھو من سو مدکر کرو چرن ہیڈ دے درو رسن امرت رام نام پاک ہو پھر او کنہ دے نال جاسس ہوندہ ہے اکھان دے نال پرماتما دے درشن کردہ ہے اور اپنی رسنا دے پرماتما دا سمرن کردہ ہے اور اپنے ماننو پہرہ بنا کے پرماتما دے چرنا دے بچے لگا دندہ ہے تو جہی چرن ارپن دے پوہن من پان کرت پائو پائو رمیہ دن پھر ستگو روی داس مہارا جی تندہن کہ روی داس پجن امول ہے بل لاک پائے کوئی جو سمرن ہے امولک ہے جو اے منکھا جنم بھی امولک ہے جو پرانی امولک جون دلو امولک جنم لے کے پرماتما دے امولک نام دا سمرن کردہ ہے پھر وہ پرماتما دے بچے اپید ہو جاندہ ہے جس طرح ترنگا پانی جو اٹھ دیا ہم پھر ڈک کے پانی در روپ ہو جاندیا ہن جس طرح ستگو روی داس مہارا جی اپنے پہلی ہی بانی جتو شروع کردے ہن سری راگ تو تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا کانک کٹک جل ترنگ جیسا ستگو روی داس مہارا جی اپنے پہلی ہی بانی جتو شروع کردے ہن ایڑا پنگلہ سکھ منہ ناڑی بچے جا کے ترہ آوستہ سن منڈل بچ پہنچ کے سہستار میں پمر گفہ ہے پمرہ گن کرے دل دریاب ہیرہ لال ہے کرمک سمجھ پرے مرجیوہ کی سین ویچ آرے تو ہی راہات پرے سو اس آوستہ دے بچ آ کے پھر تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا پھر پرماتمہ دے بچے اور اس جی دے بچے اور اس جی دے پرماتمہ دے بچے کوئی فرق نہیں لے جنتا پھر ساتھ کو جیکن دے کہ جڑا انتر ہویا ہوتا ہے یا انتر ہوتا ہے اوہ سونا جا سونے دے بڑے گہنے دے بچے جہاں جل تترانگ جنیاں اپن کوٹنیاں ہیں جہاں تھلے ڈگنیاں آ کے پھر پرماتمہ دے ہی روپ ہو جاندیاں ہیں جہاں اس طرح پھر جس طرح بندہ اپنے اٹھیاں اور اتھاس مندہ دے بچے اپید ہو گیاں کوئی بھی داسنے سارے تکیڑیاں بندہ اپن گیاں اسی طرح اوپرانی پھر پرماتمہ دے بچے اپید ہو جاندہ ہے جو گروپی علی ساتھ سنگل جی اتہیہ ساتھ سنگل جی سمابتی ہونگی یہ وقت ختم ہو رہا ہے اپنا خیار رکھنا ہے اگلی ہفتے پھر آپ کی دی سیوہ دے بچے شب دے بچے بچے لے کے حاضر ہو مانگا کتے بھی کوئی اکھر ودکٹ لے دے بچ پڑھ دے ہوئی یا بھکیان کردے ہوئی کوئی بھی اکھر گلت کہے گا ہمیں ساتھ گر آپ جانی جان ہو ساتھ سنگل جی سمابتی ہوئی ماف کردے نا جی گردیب تن گردیب جی